حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا مانگنا عبادت کا مذہ ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار دین پسکت ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی بھی برباد نہیں ہوا خوش قسمت ہے وہ مرد خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کو دعا کرنے کی عبادت مل جاتی ہیں مطمئن سامین دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے دعا لی جائے دعا دی جائے دعا مانگی جائے دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے تو بتاؤں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے دعائیں پڑھنا الگ ہے دعائیں مانگنا الگ ہے دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہے جیسے دعا کروانا الگ ہے دعا لینا الگ ہے ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں حدیث باق میں ارشاد فرمایا حضرت نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے سمجھو یہ انسان کورونا سے مر جائے گا اکسیڈینٹ میں اس کے ہٹیاں چور چور ہو کر یہ مر جائے گا یہ تقدیر ہے یقین جانی ہے اگر اس نے دعا مانگی اللہ سے حسن زن رکھا اللہ پاک جل شانو اس کی جان کی ضرور حفاظت فرماتے اور اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو فرا بے حساب مانگو بلا جھجک مانگو خوب مانگو کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو دیکھر واپسی کا تقاضہ نہیں کرتی ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے زندگی کے تمام مشکلات و مسائب کے لئے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا فرماتی جو لوگ دوسروں کو اپنے دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں خوشحالیاں سخت سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں تو مطمئن حضرت دعا مانگنا فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتی میرے بندوں تم ہم سے دعا مانگتے رہو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے دعا مانگتے رہنے سے اللہ پاک جل نشانہو بے حد خوش ہوتے ہیں اور دعا نہ مانگنے پر گذبناک ہوتے ہیں مطمئن حضرت ہفتے کے دو دن ایسے ہی جہاں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں برکتیں خیریں اور مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں اور جنہوں سے زیادہ دو دنوں میں برستیں یہ کہ جمعرات دوسرہ جمعہ لہذا اس میں عامال کو خوب پڑھا کر اللہ کے رحمتیں برکتیں خوب سے خوب سمیت لینے کی فکر کریں روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی باردہ میں اس کے لئے رعایت ہے جو جمعہ کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے وہ شہید مر آ ہے شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے مطلیم سامین ہر مفیل ہر مجلس کے عذاب ہوتے ہیں یہ مجلس بہت ہی اہم مجلس ہے اللہ پاک جلہ شانوں کی نظر میں اس کا بہت ہونچا مقام ہے اس کے بھی عذاب ہیں ہم جتنا ہماتن متوجہ ہو کر بیٹھیں گے جتنا اعتمیلان اور سکول کے ساتھ بات کو سنیں گے اتنا ہی فیدہ ہوگا سیکھئے بارش خاک کتنی ہی موصلہ دار کیوں نہ ہو اگر کوئی برطن الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر پانے کا یہ کترابی داخل نہیں ہوگا یہ بارش کا قصر نہیں ہوتا بلکہ برطن کا قصر ہے کہ اس کا روح اٹھائی نہیں درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے لہذا محترم حضرات سبھی سامین سے معتب آنا آجیز آنا درخواستیں خاموشی کے ساتھ ہماتن متوجہ ہو کر باتوں کو سمات فرمائیں گے محرم کا مہنہ شروع ہو چکا ہے یہ بڑا احترام اور عزت والا مہنہ ہے محرم محرم کیا ہے اس کا مطلب ہے احترام اور عزت والا مہنہ عظمت والا مہنہ محرم کے معنی آتے ہیں احترام عزت عظمت عظمت والا مہنہ اس مہنے کا قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ توبہ آرہ نمبر دس کے اندر عوضم اللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنہ عشر شہرم فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ فاق نے فرمایا ویسے تو پورے ہی محرم کے مہنے کی فضلت ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ عاشرہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کی فضلت محرم کے باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے عاشرہ کی اسی خصوصی فضلت کی وجہ سے محرم کی دس تاریخ میں عبادت کی فضلت اور اہمیت بھی زیادہ ہے گرامی قدر حضرات اس مہینے میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں دھیان سے سنیے دو رقعہ نماز ہے اتنی مرتبہ نوافل پڑیں گے چالیس سال کے گناہ معافل نہیں محرم اس مہینے میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہر مرد ہر عورت اپنی طاقت اور رشت کے مطابق پورے مہینے میں فرائض و واجبات سنت و مصنحبات نوافل ذکر تلاوت دعاوں کی صدقات وغیرہ روزہ اور دیگر نیک عامال نوافل ذکر وغیرہ کا خوب اعتمام کریں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے مائے محرم میں دیگر عبادت کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضلت ہے اس لئے محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے پورے مہینے میں پورا مہینہ روزوں کا ہے تو پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے ہر دن کے روزے کی فضلت ہے چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریدت صلاة اللیل او کما قال علیہ السلام ارشاد کرمیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہی اور فرد نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے و افضل الصلاة بعد الفریدت صلاة اللیل فرد نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ مہینے کے باقی دنوں کے روزوں سے افضل ہے جنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا آشورہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ نویں یا گیارویں تاریخ کا ملا کر دو روزے رکھے جائیں اور یہی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پائش کے احرین مطابق ہے اگر کوئی صرف ایک روزہ بھی رکھے دسویں کا تو بھی اس کو فضلت ملے گی ناجائز نہیں اس کو بھی پورا جن ملے گا صرف یہودیوں کی مشابہت سے بچانے کے لئے دو روزے بترائے گئے اگر کوئی صرف ایک روزہ بھی رکھے گا اس کو بھی فضلت ملے گی محترم حضرات ذرا دھیان سے سنیے سال بھر برکت اور غصہت پانے کے لئے روزی میں برکت پانے کے لئے غصہت پانے کے لئے یہ کامل ہے دھیان سے سنیے ایک حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن مجمع اعتبار سے اس میں قوت آ جاتی ہے بہت سے احادث اس سلسلے میں وارد ہوئی اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام یحیق سعید رحمت اللہ علیہ امام صفیان رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل محدثیر فرماتے جربناہ فوجدناہ قذالک اس سارے حضرت فرماتے جربناہ فوجدناہ قذالک ہم سب نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو بالکل حق پایا اس روایت کے بارے میں جو محرم کی دسویں تاریخ کے سلسلے میں مروی ہے ہم سب نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو بالکل حق پایا وہ کیا محترم حضرت ذرا گول سے سنیں بڑی اہم ہے گرامی قد حضرت یوم عاشورہ یعنی دسویں محرم الحرام کا خاص خاص عمل اور سال بھر رزق میں اسعت اور خیر اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے ایک نبوی عمل ہمارے آقا کا فرمان سچا ہمارے آقا کا رزل پکا صل ہمارے آقا کا فرمان سچا ہمارے آقا کا رزل پکا مشکاس شریف میں روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا جو شخش دسویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے نان اور اور کشادگی کرے گا ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جو شخش میں آشور یعنی دسویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے خانے پینے میں نان و نفقے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا اللہ پاک جل شان سال بھر تک اس کے رزق میں حسعد اور خیر و برکت عطا فرمائے گا اللہ پاک جل شان سال بھر اس کے رزق میں حسعد اور خیر و برکت عطا فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم ہمارے آقا کا فرمان سچا ہمارے آقا کا ریزلٹ بھی پکا ایک اور اہم بات دھیان سے سنیے بعض لوگ حضرت سیدنا حسین اور ان کے دیگر جان سال عقاب رضی اللہ ان کی شہادت کے وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں شادی ولی ماں کوئی بھی نہیں کرتے مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے جب وہ زینت اختیار نہیں کرتے خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے نئے کپڑے نہیں کھرتے اور نہیں پینتے ہیں ہماری ماں بھینے بھی تک نہیں لگاتے اسی طرح بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شیعہ کالا لباس ملتے سوہ بناتے مطلب حضرت یہ تمام باتیں غلط ہیں اور غیر شرعی نہیں ماں محرم کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس کی بنا پر غم منانا ہرگز درست نہیں چونکہ اسلامی تاریخ میں بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ ان کی علمناک شہادت تاریخ بڑی بڑی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان حضرت حسین حضرت علی ایسے جلیل القدر صحابہ اکرام کی دردنا شہادت امت کی تاریخ حصہ ہیں ان سب سے بڑھ کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم آپ کے انتقال کے واقعے کے مقابلے میں کون سا ثانیہ ہو سکتا ہے ربی الاول کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہتے تو غم حسین منانا اور غم کا مہینہ کہنا کہاں درست ہے بعض لوگ محرم سفر یا شوال کے مہینے میں نکاح شادی کو غلط یا منحوس سمجھتے ہیں یا میاں بیو کو نئی شادی شدہ جوڑے کو علاہ دا کرتے ہیں بیوی کو سنت کی روح سے شادی سال بھر میں کسی بھی روز بنا نہیں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں سب اچھے دن ہیں اچھے دنوں میں اچھے ہیں یہ الگ بات ہے کوئی دن خراب نہیں ہے کمر در اقرب دیکھو گھڑی دیکھو یہ دیکھو یہ دن سال کے سارے دن درست ہیں قرآن اور سنت کے روح سے شادی آپ سال بھر میں کسی بھی روز قید کر سکتے منع شریعت کے اندر کوئی بھی دن نہیں ہے مہترم گرامی قدر موضد سامین ایک مشہور نماز دھیان سے سنیے یوم آشورہ کو پڑھی جاتی ہے کہ جو شکش اس دن چار رکعت نماز پڑے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑے تو اللہ تعالی اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لئے نور کا ممبر بنائے جاتا ہے تو ذرا دھیان دیجئے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں بلکہ علماء اکرام فرماتی بیدت ہے جسے ترک کرنا چھوڑ دینا لازم ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں محرم کی مہینے کے بعض رسمیں لادھیان سے سنی بعض ناواقف مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں رسمیں نکال رکھی اور ان کو سواف سمجھ نہیں واقع کوئی تازیہ پیرہ پنجے بناتے ہیں پیرہ بٹھاتے ہیں خدا کی پناہ پانچ پیرہ پنجے لائن سے اچھے کپڑے پینا کر خڑا کر دیتے ہیں اور ان پانچوں کا نام نعوذ بللہ محمد علی فاطمہ حسن 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 رکھتے ہیں اسی وجہ سے اس کا تواب بھی کرتے ہیں گول گھومتے ہیں اور اس پر مٹھائی فول وغیرہ چھڑاتے ہیں کوئی اس سے مرادے مانگتا ہے کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے کوئی مرسیہ کرتا ہے کوئی ڈھول اور نکارہ بجاتا ہے یا کوئی کالے عجیب عجیب قسم کے کپڑے پینتا ہے کوئی چھاتے اور زینہ پیٹتا ہے کوئی بے سمجھ ہمارے نبی صلی اللہ اب کوئی حضرت حسین رسیل انہوں کے نام کا کھیچڑا پکوا کر بارتا ہے تو ان رسموں کا نام انہوں نے غم حسین اور شہید کربلا رکھا ہے آپ کا غم اور آپ کی یاد تو یہ تھی کہ اس دن روزہ رکھتے پھانا رکھتے حسین آتی کیسا ان پر ظلم ہوا دن رات آسو بہاتے آنکھ کان زبان اور دل کو برے کاموں سے بچاتے پانچوں کی نماز وقت پر پڑتے قرآن عظیم اور نفل نماز پڑھ کر بخش تے تو بے شک گمیں حسین کہا جاتا جسے حضرت کی روح بھی خوش ہوتی اور خود بھی سواب وں سے مانا مال ہوتے سب سے بڑی رسم تازیہ بنانے پیرہ پنجے نکالنے کی ہے محترم حضرات یہ رسم صرف ہمارے انڈیا ہندوستان کے اندر ملے گی اور کسی ملک کے اندر یہ رسم نہیں ملے گی نہ کوفہ میں نہ بسرہ میں نہ ایران میں نہ امیرکہ میں نہ بنگل میں نہ مکہ اور اس کا ذکر کہیں دین کی کتابوں میں نہیں ملتا بڑے سگیر ہمارے ہندوستان انڈیا وغیرہ کے اندر یہ چیزیں ملے گئے جسے اپنے ایمان کو جلا رہے ہیں سخت منائے سجدہ ہو رہا ہے تواف ہو رہا ہے ان کے نام کی چوٹیاں چھوڑ رہے ہیں بکرے زبا ہو رہی توبہ توبہ بس ناواقف لوگوں نے ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے بس سبیل حسین کے نام پر شربت پلاتے روٹا بارتے حلال حرام کی بلکل تمیز نہیں جن کے عامت حرام ہوتی حلال حرام کی نہ ان کو فکر ہے نہ اس کی خبر باٹنا بھی ہو رہا ہے کھلانا بھی ہو رہا ہے جو چاہا کھا لیا جو چاہا پی لیا جو چاہا کر لیا ان سب سے بچیں کیونکہ ان خیل تماشوں کے اندر زندگی برباد کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملے گی ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اور تو بات آقائد کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو رہا ہے بڑی خطر نا جو ہے یہ رسم ہے دو گم حسین منانے والوں سے شہدہ کا ماتم نہیں کرتے کہ دو گم حسین منانے والوں سے رسول سے عشق میران آمی شہدہ حسین سال بھر ہر قسم کی قطرم گرام حضر 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 بتا جا رہا ہے یہ عمل کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے بزرگوں کا عمل ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت کے تجربات میں سے جلیل القدر ہستی ہیں وہ فرماتے ہیں جو مرد یا عورت یوم عاشورہ کو دسوی محرم الحرام کو سنت کے مطابق گسل کرے سنت وہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوں سوائے موت کے حضرت اقدس فرماتے ہیں حضرت کے تجربات میں سے ہیں کہ یوم عاشورہ کو جو مرض یا عورت گسل کرے سنت کی مطابق کرے وہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوں سوائے موت کے اور فرماتے ہیں اس دن یوم عاشورہ علیہ کی توبہ اور استقبار قبول کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے قوم کو کہیں وہ دس محرم کو میری دربار میں توبہ اور استقبار پیش کریں میں ان کے مقفلت کر دوں گا اللہ پاک جل لشانوں سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں گمراہ کرنے والے فرقوں سے فتنوں سے باتوں سے افراد سے مکمل ہم سب کی ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے محرم کے رسومات سے خرافہ سے اللہ پاک جل شان و بال بال ہماری حفاظت فرمائے و آخر دعوان الحمد رب العالمين محترم حضرات اللہ کے ہوتی ہے اللہ کے نام پڑھ کر اللہ پاک رد نہیں فرماتے قبل ضرور فرماتے اللہ کے صفات نام ہیں اللہ کا اصلی ذات نام میکی ہے یا اللہ صفات نام کے ساتھ یا اللہ یا اللہ پکاریں گے اس کے بعد دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ 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 الرحمن یا ور يا اللہ الگفور يا اللہ الشكور يا اللہ العلي يا اللہ الكبير يا اللہ الحفيظ يا اللہ المقیت يا الله الحسیب يا اللہ الجلیل یا اللہ الكریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواس یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ البعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ الكبی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ اللہ حمید یا اللہ المخصی یا اللہ المبید یا اللہ المحیی یا اللہ المبیت یا اللہ الحج یا اللہ القیوم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد یا اللہ الہحد یا اللہ السمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم يا اللہ المؤخر يا اللہ الاول يا اللہ الاخر يا اللہ الظاهر يا اللہ الباتل يا اللہ الوالی يا اللہ المتعالی يا اللہ البر يا اللہ التواب يا اللہ المنتقم يا اللہ العفو يا اللہ الرؤوف يا اللہ مالک الملك يا اللہ ذو الجلال والاکرام يا اللہ المقسط يا اللہ الجام يا اللہ الغني يا اللہ المغني يا اللہ المان يا اللہ الضار يا اللہ النافر يا اللہ النور يا اللہ الهادي يا اللہ البدع يا اللہ الباق يا اللہ الوارث يا اللہ الرشيد يا اللہ السبور يا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالبین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالبین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو تو رشی پڑی دعا ہوگی الحمدللہ شب جمعہ ہے اللہ پاک شب جمعہ کو دعایں کبول فرماتے ہیں دیان تو چکے ساتھ اپنے جو بھی مرادیں ہیں اللہ پاک کے دربار میں رکھیں لاشن میں دو ایک ملن دیا جائے گا آپ اپنی جو بھی انفرادی حاجتیں ارمانیں ہیں اللہ سے مانگیں درشی پڑی دعا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسم و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا ربنا لکا الحمدک ما ینبگی لجلال وجہک و عدم سلطانک اللہم لکا الحمد حمدًا دائمًا ما دوابک و لکا الحمد حمدًا خالدًا ما قلودک و لکا الحمد حمدًا لا منتحى له دون مشیتک و لکا الحمد حمدًا دائمًا لا يرد قائله إلا رضاك و لکا الحمد حمدًا عند كل طرفت عين و تنفس كل نفس اللہم إنا نسألك بأن لکا الحمد لا الہ إلا أنت وحدك لا شريك لک الحنان المنان بجع السماوات والاق یاد الجلال والإكرام لا الہ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حبرنا من أزواجنا ودرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربي في الرحمة تجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللہم إنك عفو كريم تحب العفو فافونا اللہم صلي على محمد ولا آل محمد كما صليت لا إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك لا محمد ولا آل محمد كما باركت لا إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا لا تعاتك يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا لا دينك اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فقننت ولينا واہدنا الى سواء السبیل لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العاشر عظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من كل ذم والغنیمت من كل بر والسلامت من كل ایتن لا تدع لنا ذنبا الا غفرته لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حم الا فرشته ولا كربا الا نفسته ولا ذر الا کشفته ولا حاجة هي لك رضا الا قذيتها يا ارحم الراحمین اللہم ارحمنا ولا تسلت علينا بدروبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللہم ارحمنا ولا تسلت علينا بدروبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللہم ارحمنا ولا تسلت علينا بدروبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللہم انا نعوذ بک من السجن والقید والسود اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء و ذرک الشقا و سوء الكذای و شماتة الانداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتك وتحول عافتك و فجاة نقمتك وجمی سختك اللہم انا نعوذ بک من مذلات الفتن ما حیتنا اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن اللہم حسن فروجنا و يسر امورنا اللہم اتی نفوسنا تکواها و زکیها انت خیر من زکاها انت وليها و مولاها اللہم انا نسلوك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم افسطا لنا من برکاتك و رحمتك و فضلك و رزکك اللہم انا نسلوك من خیر ما صالاك منه نبيك حبیبك محمد صل اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شریف استعاداك منه نبيك حبیبك محمد صل اللہ علیہ وسلم وانتا المستانو علیک البلاغ ولا حلو لا قوة إلا باللہ اللہم فلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا غفار الدنوب یا ستار العیوب ایلہ توہمار گناہوکم افرما ہمارے خطاؤں سے در اوزر فرما ہمارے لطیشوں سے در اوزر فرما اے اللہ ہم گنے گار ہیں خطاکار ہیں قصور ہوا رہیں اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں گناہوں میں دھوان دی اے اللہ جن کاموں کو کرنے کا تُو نے حکم دیا نہیں بجا لائے اے اللہ جن چیزوں سے تُو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے تیرا رزق خوا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے الہی ہمارے جسم کا وہ کون سا عزو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو دن رات کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اے اللہ بڑے گنے گار ہیں گناہوں کے عادی بن چکے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں تو گناہوں کی عادتیں پڑ چکے ہیں گناہ کیے بگر اے اللہ ہمیں تو چین نہیں آتا اے اللہ تو اپنے آفیت کا معاملہ فرما دے آفیت کے ساتھ اے اللہ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھوڑا لے گناہوں سے بچنا ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لئے مشکل ہے اے اللہ گناہوں سے بچانا تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تیرے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں نفس اور شیطان نے ہمارا بیڑا کر دیا ہے اے اللہ ان سے ہمیں اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما دے نفس اور شیطان کے حوالے ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے مغفرت فرما دے ہمارے متعلقین کے مغفرت فرما دے ہمارے اساتحہ مشاہی کے مغفرت فرما دے ہمارے اتوں بچوں بڑوں جوانوں کی سب کے مغفرت فرما دے اے اللہ تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اے اللہ پوری امت محمدیہ کی بھرپور مغفرت فرما اے اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ آنے والے مسئبتوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے ہر ٹینچن ہر دکھ درد سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما اے اللہ آنے والے مسئبتوں سے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دواخنوں کا چکر کٹنے سے پولیش ٹیشنوں کوٹ کچھلوں کا چکر کٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے اے اللہ ہمیں معاشرت کا خسن عطا فرما اے اللہ جو جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکے ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے اے اللہ ٹی وی انٹرنیٹ کے نحوست اس کی خباست اس کی گلادت سے ہر ہر گھر کی حفاظت فرما اس سے نجات دنائے فرما دے سود سے نجات پتا فرما شراب نوشی زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے اے اللہ شراب نوشی زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے اے اللہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما ہمارے خواتین ماں بہنوں کو اے اللہ فلاست سادقہ نصیب فرما اے اللہ نے عفت اور عصمت والی زندگی نصیب فرما انہیں ذاکرات شاکرات کانیتات عابدات تعریفات میں سے بنا دے مقام فنا و بقا سے قیف نصیب فرما انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے انہیں رابیہ بسریہ صفت بنا دے حیاء اور غیرت کا مادہ نصیب فرما اپنے ذمہ دالم کو انہیں احساس نصیب فرما اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حق کا علوم نافیہ اے اللہ عمال صالح اخلاق کے فاضلہ سے انہیں مالا مال فرما دے برے اخلاق برے کردار اور گفتار بری عادت و عطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات سے بری لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنے شان ربوبیہ سے ان کے بہترین تریبیت فرما کر اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدق جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے اے اللہ اوزلیہ انہیں اے اللہ پوری پوری ان کی حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری ان کی حفاظت فرما علوم وحبی علوم قصبی سے انہیں حض وعفر نصیب فرما اولاد کی تعلیم و تربیت کی سنسلے میں جو ذمیداریاں تو انہیں ہم پر ڈالیے اے اللہ پوری امانت و دیانہ سے ادا کرنے کے ہمارے توفیق نصیب فرما انہیں اے اللہ بہترین تربیت انہیں فرما دے اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے بیماریوں سے ان کے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو وائرس فین چکا ہے جو بیماری اے اللہ عام ہو چکی ہے اے اللہ تیرا لاخ لاخ شکر ہے تیرا لاخ لاخ کرم ہے اے اللہ تُو نے اسے چھٹکارا نصیب فرمایا اے اللہ تیرے نام سے ہوا ہے تیرے کرم سے ہوا ہے تیرے وزل سے ہوا ہے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما سارے امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جسموں کی حفاظت فرما ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما ہمارے محلوں کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما ہمارے تعلقیں کی حفاظت فرما دلے کی حصاب حفاظت فرما اے اللہ ہمارے صوبے کی حفاظت فرما ہمارے ملکے کی حفاظت فرما سارے عالم کی حفاظت فرما سارے انسانیر کی حفاظت فرما اے اللہ شروع لی اے اللہ قولا پور سانگلی مرد اے اللہ اچھل خنجے وغیرہ سے جو خونہ ہیں بیماری سے پریشان حالیں دیگر جو جو گاؤں کے اندر اے اللہ اس بیماری کے دھسے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما سب کو صحت غاملہ آجلہ مستمرہ نصیب فرما اس کورنا وائرس کو اے اللہ اس مرض کو سارے عالم سے ختم فرما دے یہ اے اللہ سب نے تیری قدرت کو مان لیا ہے اے اللہ سب آجیز آ چکے ہیں کوئی سائنس کوئی انٹرنیل کوئی چیز اے اللہ تیرے سامنے نہیں چل سکتی سب کے سب بے بس ہیں سب کے سب بے بس ہیں ساری طاقتیں تیرے سامنے بے بس ہیں اے اللہ تیرے کرنے سے ہوگا تیرے فضل سے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا اے اللہ ہمارے شہروں سے ہمارے علاقوں سے ہمارے زلوں سے ہمارے صوبوں سے ہمارے ملک سے اے اللہ سارے عالم سے اس وبا کو ختم فرما دے اس بلا کو ختم فرما دے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تیرے بندے کمزور ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے چھوٹے سائے جرسوما اس سے خطرنات طریقے سے پریشان حال ہیں تیری قدرت کو مان چکے ہیں اے اللہ لطف و کرم سے اپنے اے اللہ اس کو ختم فرما دے کمزور بندے ہیں اے اللہ ہمارے کمزوری کو دیکھتے ہوئے اے اللہ رحم فرما اس بلا کو ختم فرما اے اللہ ہمیں احساس ہے تو ظالم نہیں ہم بھی ظالم ہیں ہماری کوتائی ہے ہماری ظلمت ہے ہمیں اپنی ظلمتوں کوتائیوں کا احساس ہے الہی کرم فرما فضل فرما رحم اور رحمت کے معاملے فرما دے کرم آفیت کے دروازے کھول دے اے اللہ تو کریم ہے کرم کے دروازے کھول دے اے اللہ تو سلامتی کو بھیج دے فضل کو عام کر دے اے اللہ کرم کو عام فرما دے کرم کو متوجہ فرما دے اے اللہ بالخصوص کرنا ٹک مہارشتر اے اللہ اندرہ پردیش وغیرہ جہاں جہاں سے فون آ رہے ہیں اللہ جن سب کو صحت نصیب فرما جس بلا وبا کو ختم فرما دے اے اللہ ہمارے دخوں میں دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے تو ہی ہمارا آقا مولا ہے ہم سب کے لئے سلامت کے نازل فرما جتنے عالم میں انسانیں جتنے دعا میں شریک ہیں کورونا وائرس کے وجہ سے جن کو خوف میں اے اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں جن کو خوف ہے یا اس سے دھسے جا چکے ہیں الہی ان سب پر سلامت کے نازل فرما اپنے نام کی برکت سے خیریں راہتیں رحمتیں خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما ان کے گھروں میں خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما ہر طرح آفیت کے دروازے کھول دے اے اللہ ہر طرح آفاتوں بلاوں وائرس کے دروازے کو بند فرما دے اے اللہ دعا میں جو شریک ہوئے ہیں آمین آمین کہہ رہے ہیں الہی تجھے منع نکلے بیٹے ہیں اے اللہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کی کوئی گرض نہیں ہے الہی مرد ہو عورتیں ہو جوان ہو بوڑے ہو اے اللہ چھوٹے ہو بڑے ہو جو بھی اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ فیلا ہوئے ہیں الہی ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی نازل فرما دے یا سلاموں کی برکت کے قریش میں اے اللہ بتا دے ان کے گھروں کی حفاظت فرما ان کے جانوں کی حفاظت فرما ان کے مالوں کی حفاظت فرما ان کی عزتوں کی حفاظت فرما کفایت کو عام فرما دے کفالت کو عام فرما دے اے اللہ اپنی مدد کو پھیج دے اے اللہ برکت کی شکل میں راحت کی شکل میں حفاظت کی شکل میں اے اللہ اپنی مدد پھیج دے ہم سب کو سلامتی دے دے سب پر کرم کر دے سب پر فضل فرما دے اے اللہ تیرے گذب غصے اور قہر سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما امن و امان کے فضل فرما سارے عالم کے اندر خصوص رحمت برکت نازل فرما اے اللہ تیرے بندے بندیاں اے اللہ دخیارے ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ آج تک اتنی پریشانی نہیں دیکھی اے اللہ کرم فرما غیب سے اے اللہ فضل کو متوجہ فرما دے اے اللہ اس مصیبت اس پریشانے کو ٹال دے اے اللہ سارے شہروں سے اے اللہ سارے صوبوں سے اس مصیبت بلا کو ٹال دے اے اللہ اس عالم سے اس بلا مصیبت کو ختم فرما دے اس مصیبت اور اس وائرس کے زرے زرے کو ختم فرما دے الہی بارشی تو ہو رہی ہی اے اللہ نفع بخش بارشی نازل فرما ایسے نور کی بارش نازل فرما کہ سارا کرونا مٹ جائے اے اللہ سارے جراسی میں اس کی برکت سے ختم ہو جائے اے اللہ تو کر سکتا ہے اے اللہ تو کر کے بتایا ہے ہمارے مسائل کا حل اے اللہ تجھ ہی سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا اللہ ہے تو ہمارا کریم ہے اے اللہ ہمارے جیسے کروڑا کروڑ تیرے بندے ہیں الہی ہمارا اللہ تو تو ہی ہے تو ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو ہی اس بیمارے کو ختم کر سکتا ہے تو ہی ہمارے جانوں کو بچا سکتا ہے اے اللہ ہمارے جانوں کے حفاظت فرما ہمارے عزتوں کے حفاظت فرما حاسدین کی حسد سے ماکرین کے مکر سے اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے جادوگروں کی جادوگری سے فتین کی فتنے سے دشمنوں کی دشمنی سے عادہ کی اداوت سے شر پسند اناثر کی شرارتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما حاصلین ماکرین ساہرین مفسدین منکرین مخالفین فتین ان کے شرور چاہ تدبیروں کو ناکام فرما دے برا چانے والے کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما جلنے والے کی جلنگی سے حفاظت فرما تیرے حفاظت کی چھتری ہمیں نصیب فرما تیرے حفاظت خاصتہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ تُسے ہونے والا ہمیں یقین فرما دے تیرے ذاتِ عالیہ سے ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما تُو عزتیں دینے والا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا اے اللہ ہمیں عزتوں کے چوٹی پر پہنچا دے زلتوں سے ہمارے حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما اس سارا قرآن کو ختم فرما دے اس بلا وبا کو ختم فرما دے اے اللہ اس مجلس میں بیٹھ کر ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں گناہوں کے وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے الہی تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز کر سکتا ہے اے اللہ تُس سے ہر چیز ہو سکتی ہے تیرا صرف کن کہنا کافی ہے الہی اس وَبَابَ اللہ کو ختم فرما دے الہی ہم نے تجھے بہت ناراض کیا یہ موسم بتا رہے ہیں یہ ہوائیں بتا رہے ہیں یہ فیضے بتا رہے ہیں اے اللہ ہماری وجہ سے یہ مصیبتیں بلائیں آئی ہیں اے اللہ ہم کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتے ہمیں کسی سے کوئی شکوان نہیں ہے الہی تیرے رحمت تیرے فضل کا تُس سے سوال کرتے ہیں تیرے کرم اور تیرے عطاؤں کا تُس سے سوال کرتے ہیں کرم کے دروازے کھول دے شفقتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دے الہی اس مصیبت بیمارے کو ختم فرما دے برپر ہماری مدد فرما اے اللہ آفیت والے مہمے لحمے نصیب فرما آفیت والے لکمے نصیب فرما ہمیں آفیت والے گھڑی نصیب فرما اے اللہ آفیت والے صبحیں آفیت والے شامے نصیب فرما آفیت والے زندگی نصیب فرما ہمیں آفیت والا گھر نصیب فرما اے اللہ جو بے گھر ہیں اے اللہ ان کو گھر نصیب فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے مال امال فرما جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں الہی اتنی بڑی تعداد میں تُس سے آمین آمین کہہ رہے ہیں الہی ان سب کو اولادِ نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ جو جوان بیٹیاں شادی نہ ہونے کو جیسے پریشان حال ہیں الہی ان کے والدین کی رات کی نیند حرام ہو چکی ہے دن کا سکون حرام ہو چکا ہے اللہ اے اللہ انہیں نیف سال متقی پریزگار اچھے خاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما جوان لڑکوں کی حفاظت فرما غیروں کے حوالے ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما ان کی ایمان کی حفاظت فرما ان کی عزتوں کی حفاظت فرما ہمارے جوان طبقے کی حفاظت فرما ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما الہی جو بے روزگار بیٹے ہیں انہیں حلال وسی روزگار نصیب فرما اے اللہ بھرپر ان کی مدد فرما ہم سب کے لئے حلال وسی کو شادہ بابرکت فراخ روجے کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری شہر کے اندر سب کے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرما آپس کے شکاق و نفاق و ختم فرما دے یہاں کے گھروں کی حفاظت فرما یہاں کے مدد سے ان کی حفاظت فرما یہاں کے دھندوں کی مسلموں کی بچوں کی بوڑوں کی جوانوں کی چھوٹوں کی بڑوں کی بال بال حفاظت فرما اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے بیماروں سے پریشانوں سے ہر اٹیشن ہر دکھ درد سے پوری پوری حفاظت فرما انہیں آمین آمین کہنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما ان کے گھروں میں خوشیاں اور خوشیالیاں نصیب فرما انہیں ہر طرح کے عافیت کے دروازے کھول دے انہیں ہر طرح عافتوں بلان وائرس کے دروازوں کو ان پر بند فرما دے سب کے حفاظت فرما کرم فرما الہی روزی میں برکتیں پیدا فرما تجارتوں میں برکتیں پیدا فرما ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے اے اللہ ہمارے گھروں میں جنت کی خوشیاں نصیب فرما ہماری ازدیواجی زندگی خوشگوار بنا دے حقیقی مصورتوں سے مالا مال فرما تلکیوں کا شکار بننے سے حفاظت فرما میاں بیوی ایک دوسرے کا صدمہ اٹھانے سے حفاظت فرما اولاد کو والدین کا صدمہ اٹھانے سے والدین کو اولاد کا صدمہ اٹھانے سے میاں بیوی ایک دوسرے کا صدمہ اٹھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما خوشیاں خوشعلہ نصیب فرما ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما اے اللہ جو جس رہن سے پریشان حال ہے ان کی پریشان و ختم فرما دے جو ہمارے مجلس میں مقروض ہیں ان کی قرض کے ادائی کی شکل سلطے پیدا فرما اے اللہ آخرت کے بھلائیوں سے اے اللہ دنیا کی بھلائیوں سے میں مالا مال فرما دے آخرت کے شرور و فتن سے اے اللہ دنیا کی شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما علماء ربانی علماء حقانی اہل دل خاصان حق مقبولانی الہ کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما اے اللہ نے حضرات کے شان میں زردہ برابط غستہی بیعجبی بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ان کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما ان کی عمروں کو دراز فرما دے انہیں صحت آفیت نصیب فرما ان کی صحبتیں نصیب فرما ان کے پویز باطنی برکات روحانی سے ہم سب کو مستفیض اور مستفیض ہونے کے پیسلے فرما ہمارے آسطہدہ مشایخ ہماری متعلقین کے سب کی حفاظت فرما بڑوں کے چھوٹوں کے سب کی حفاظت فرما اے اللہ بھرپر ہماری مدد فرما اے اللہ اے اللہ ہم نے قرآن کریم کو ناراض کر دیا ہے قرآن کریم کے بدعائیں لے رہے ہیں اے اللہ ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے ہم مان رہے ہیں الہی قرآن کریم کو چھوڑ کر ہماری زندگیان ستیانا سو چکے ہیں پورا برس گزر جاتا ہے الہی پڑھنا تو دور کے باطری ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اے اللہ دیکھنا بھی ہمالے مشکل ہو گیا ہے اے اللہ تیری توفیق مل گئی ہم روزانہ پڑھیں گے اسے دیکھیں گے اس کی تلاوت کریں گے اس پر عمل کریں گے الہی تیری توفیق سے ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت نیکیوں پر جمع رہنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے اے اللہ ہم تُس سے توفیق مانگ رہے ہیں تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے قرآن کریم کی بدعا سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرماؤں قرآن کریم کی دعائیں لینے والا بنا دے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے والا بنا دے اے اللہ تمام مدارس مقاتب خانقاوں مسجدوں تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرماؤں اے اللہ مقاتبی دینیا کی حفاظت فرماؤں کام کی کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرماؤں اہلِ خیر کو اس کی طرف متوجہ فرماؤں دیں بدپور ہماری مدد فرماؤں الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے جن کے حقوق کو حسانہ دیں یا جو دعا کے متوقع ہیں ان صدق جائل مقاسد کو پورا فرماؤں الہی اس مجلس کو نظر بس سے حفاظت فرماؤں اے اللہ جو ہو رہا ہے تیرے کرم سے ہو رہا ہے جو ہوا وہ تیرے کرم سے ہی ہوا ہے جو آئندہ ہوگا تیرے فضل کرم سے ہوگا اے اللہ بے شمار لوگ اے اللہ اے اللہ اس مجلس کے بہانے سے اے اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں اے اللہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تیری توفیق سے تصویعیں آ گئی ہیں اے اللہ قرآن کریم کی زیارت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس مجلس کو نظر بس سے حفاظت فرماؤں لے اے اللہ ہمیں اس مجلس میں بیٹنے کی تجھے منانے کی اے اللہ دین کی باتیں سننے کے ہمیں توفیق نصیب فرماؤں اس میں بے شک ہم سے قوتائیاں ہوئے ہیں گلتیاں ہوئے ہیں ہمیں معاف فرماؤں ہم معافی مانگنے کے لئے بیٹے ہیں آج تک اے اللہ ہماری جو قوتائیاں گلتیاں ہو چکے سے معاف فرما دے ہم سب کے جائے تمنا ہوئے پوری فرما الہی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اکپر خاتمہ بلخی سے نواد دے بری مو سے حفاظت فرما ہمیں موت آئے سالت کے اندر آئے اے اللہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو سارے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر چکے ہو فرشتے ہمارے استقبال کر رہے ہوں الہی جنت الفردز کے فیصلے ہو چکے ہو اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے ہو چکے ہو اے اللہ اسی حالت میں ہم سب کی موت نصیب فرما بری موت سے حفاظت فرما اچانک کی موت سے حفاظت فرما اے اللہ ہاتھ اٹے کے موت سے حفاظت فرما اکسیڈنٹ میں ہڈیاں چور چور ہو کر مرنے سے حفاظت فرما اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما خوشگوار حیاتِ طیبہ طویلہ نصیب نصیب فرما خوشگوار زندگی نصیب فرما اے اللہ عذابِ قبر عذابِ جنم سے حفاظت کے فیصلے فرما شبِ جمعہ روزِ جمعہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما کسر سے درود پاک پڑھنے کی کسر سے تلاوتِ قلام اللہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ جو مانگا گا وہ بین آیت فرما جو مانگنے سے رہ گا وہ بین آیت فرما جو مانگنا چاہتے تھے نہ مانگ سکے وہ بین آیت فرما اے اللہ اے اللہ تیرے خزانیں بھرے پڑے ہیں تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے الہی ہمارے ہاتھ خالی ہیں ان خالی ہاتھوں اپنی رحمت سے بھر دے ہم سب کے جائے تمنا اور مانوں کو پوری فرما اپنے اپنی ضرورتیں اللہ سے طلب کر لیں اپنی ضرورتیں اللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی خیل خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم و بحمدکو نشف اللہ علیہ اللہ فلس طرح و خلق